موسیقی آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد جو انپورٹ بی ایس ایف کے ساتھ شیئر کیے گئے جس کے مطابق بی ایس ایف نے بہت منت کر کے اس کنل کو خوج نکالا اگر آپ اپنے اس طرف دیکھیں تو ڈیڑھ سو گھج میں بلکل پاکستان ہے اور ڈیڑھ سو گھج کے قریب یہ ٹرنل اندر سے لمبی ہے یہ انٹری اس کی پاکستان کے اندر کھلتی ہے بلکل سامنے جو جاڑ اسی طرح کی ہے وہاں پر اس کی انٹری ہے اندر سے جا کر کے اس کو دیکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ آئی جی جمعوں آپ کو بتائیں کہ کیا انپورٹس انہوں نے تفتیش کے دوران جو تھے وہ نکالے اور کون سے سراغ ہے جو بی ایس اف کے ساتھ شیئر کی ہے اور آئی جی بی ایس اف آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان سراغوں کے اوپر کام کرتے ہوئے اس ٹرنل کو خوج نکالا آئی جی جمعوں ہائیوے تک وہ پہنچے تھے تقریباً ساڑھے آٹھ سے نو بجے رات کو ہارہ تارید کے ان کی اس جگہ سے انفلکیشن ہوئے اس ٹرنل کا استعمال کیا گیا ہے اور پانچ سے چھ گھنٹے کا وقت انہوں نے لگایا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے نکلے ہیں دو دھائی گھنٹے بعد وہ بان ٹول پلازا تک کونچے ہیں جہاں پہ انکاؤنٹر ہوا ہے تفتیش اس میں جاری ہے اور بھی کئی کسی کی تیکنیکل ایس ایس وغیرے آئی ہیں جس کا جس پہ اور جانچ ہو رہی ہے مزید کھلاسہ اس کے بعد کیا جائے گا کیا کوئی گائیڈ بھی تھا جو ان کو لے کے آئے تھا ہائیوے تک سر کیا کوئی گائیڈ تھا تو جہاں تک رہی اس ٹرنل کی بات اس ٹرنل کی لوکیشن کو ایڈنٹیفائی کیا ان کے راستے کو پہلے ایڈنٹیفائی کر کے وہ جو راستہ ایڈنٹیفائی ہوا ان کے جو ان کے پاس جو ٹیکنیکل گیجٹس برامت ہوئی تھی ان کی انالیسز کے بعد یہ راستہ ایڈنٹیفائی ہوا اور راستے کو جب پاکستان سائیڈ والے جو ٹیکنیکل ایویڈنس سے جوڑا گیا تو اس کی سید لائن میں یہ ٹرنل آتی ہے اور یہ اس ٹرنل کا جو پتا چلا وہ اس تفتیش کے دوران ہی اس طریقے سے پتا چلا ابھی میں چاہوں گا کہ آئی جی بی ایس اف آپ کو بتائیں کہ جو سرائک جمہو پولیس نے شیئر کیے بی ایس اف کی ٹیم نے کیسے منت کر کے اس ٹرنل کو خوجہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے ہی انکاؤنٹر وہاں پر نگروٹا میں ہوا اس کے پرانت باہ ہم نے اور جی ایڈ کے پولیس کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں آکے جو بھی ایمیڈیئٹ انفرمیشن اس ٹائم پر اویلیو تھی وہ ہم سے شیئر کی گئی اور جیسے آئی جی جمہو اور ڈی جی پی صاحب نے بتایا ہے کہ ترنت جو ہے وہ اس کی کراسنگ کی سوئی جو ہے وہ سامبہ کو پوائنٹ کر رہی تھی اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا اس کے بعد میں کچھ اور انپوٹس سپیسیفک انپوٹس جو ہیں وہ ہم کو جی ایڈ کے پولیس کی طرف سے ملے اور وہ سپیسیفک انپوٹس جو ہیں قریب یہاں سے ایک کلومیٹر پیچھے تک ہم کو لے کے آگے پھر ان انپوٹس کو اور ایڈ ملا کل شام کے وقت اور فردر ڈیولپ کرنے کے بعد میں ہم نے جیرو آن کیا کہ یہ جو سپیسیفک ایریا ہے یہاں پر قریب پانسو گز کا اس پانسو گز ایریا کو جیرو کرنے کے بعد میں پھر ہم نے کچھ اپنے طریقے سے اکراس دا بورڈر پتہ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر کوئی ٹنل کے نشان ہے کہ نہیں ہے تو وہاں پر جب ہم کو تھوڑے کچھ کنفرمیشن ملا کی اس سائیڈ میں کچھ نشان پائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد میں اس سائیڈ میں ہم نے اپنی سوج بوجھ کے حساب سے کہ کہاں پر ٹنل نکل سکتی ہے اس ایریا کو سرچ کیا تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا کافی جنگل ہے جھاڑی دار ہے تو اس پورے ایریا کو ہم نے کافی ٹروپس بغیرہ لگا کے جس میں جینڈ کے پولیس کے ٹروپس بھی تھے دونوں نے مل کے ارلی مارننگ آج صبح جو ہے وہ اس کو سرچ کرنا شروع کیا اور قریب ساڑھے بارہ بجے ہم کو اس سپارٹ کے اوپر ہمارا ایک کانسٹیبل ہے گوگوئی اس نے سب سے پہلے اس کو سپارٹ کیا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا ساکہ یہ ایک ایسا اوپریشن تھا جس میں اٹموسٹ کوپریشن کوارڈینیشن ٹائملی فلو آف انفرمیشن ہونے سے بی ایس ایف اور جینڈ کے پولیس اور انٹیجنسیز کا ایک پرابر تال میل ہونے سے ہم لوگ اس ٹنل کو ریکارڈ ٹائم میں ڈونڈ پائے ہیں سر کیا ڈیٹیلز ہے یہ ٹنل کتنی لمبی ہے اور کتنی چوڑی ہے یہ ٹنل قریب ایک سو پچاس میٹر یہاں پر آپ لوگ کھڑے ہیں یہاں سے لے کے پاکستان ٹائیٹری تک اور فنس سے قریب ستر میٹر انسائیڈ ہے اور یہ بلکل نئی ٹنل ہے فریش ٹنل ہے اس میں آپ سینڈ بیک دیکھیں گے تو اس کے اوپر پاکستان کی مارکنگز کے نشان ہیں کراچی کے نشان ہیں جس سے یہ درشاتہ ہے کہ یہ پورا پاکستان کی طرف سے بن کے آ رہی ہے اور یہ قریب کم سے کم پچیس سے تیس میٹر تک پچیس سے تیس فٹ اندر ٹنل ہے اس کو پراپرلی رین فورس کر کے بنایا گیا ہے اس میں سینڈ بیک لگائے ہوئے ہیں کچھ پھٹے لگائے ہوئے ہیں کچھ رسیوگرہ ملی ہے جو کی ٹنل کو ڈگ کرنے میں اور اس کو سٹیپس بنانے میں یوز کی ہوئی تھی اس کا موہ جو ہے اپنی سائیڈ میں یہ بلکل بند کر کے رکھا ہوا تھا سینڈ بیک اوپر لگا کے رکھے ہوئے تھے جو ٹیرریسٹ ہیں وہ ایکزٹ کرنے کے بعد میں نکل گئے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی پارٹی ان کے ساتھ میں آئی تھی انہوں نے ٹیرریسٹ کا گروپ کراس کروایا اور اس کو برابر اس طرف سے بند کر کے پھر باپس چلے گئے ابھی جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ پورا جنگلی جھاڑ تھا یہ بلکل کہ یہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو یہ تو جو جوان ہیں وہ کرالنگ کرتے ہوئے اندر گسے ہیں اور پھر جا کے اس کو ڈیٹیکٹ کر پائے